دیکھیں میرے لازٹ ایم اناؤنس یہ کیا تھا کہ کے پی کے سے شروع کر رہے ہیں جلسے جلوس کیونکہ الیکشن کا یہ ایک پروسس ہے اور ہر جماعت کر رہی ہے اپنے جلسے جلوس تو ہم نے بھی شروع کیے ہیں حالانکہ پی جی آئی پہ کافی قدغن ہے کافی ان کو رسٹک بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ شاورز میں جو شروع کیا اور کے پی کے میں جو شروع کیا کتنا وہ بڑا حجوم تھا اسی طرح اب میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے سے پنجاب سے بھی شروع ہو جائیں گے جلسے جلوس اور کنونشنز اور ہفیلی اس کو ہماری جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ اس کو لیڈ کرنے میں کامیاب ہوگی پنجاب کی عوام بھی اسی طرح یقین ہے ملے نکلے گی جس طرح کے پی کے کی عوام نکل گئی ہے سر لیڈرشپ تو یا تو گراؤنڈ ہے یا پھر کیسز بھگت رہے ہیں زہر کی بات ہے اس ٹیم پاکستان طریقہ انصاف کے پنجاب کی سب سے بڑی ذمہ داری اب آپ کی ہے تو کیا کوٹس کی جانے سے آپ نے کوئی رتخواستیں دی ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا جائے جبکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ تمام پارٹیز کو جو ہے وہ ایکٹیوٹی کرنی ہے کیونکہ الیکشن بڑے قریب ہے تو جس طرح کے پی میں پھر پولیس آگئے پھر پکڑ دکڑ کل بھی پچیس سو کے قریب کارکنوں کو ایف ای آر سے تساملہ کرنا پڑ رہا ہے آپ کوئی فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے نہور آئی کورٹ سے یا اسلامباد آئی کورٹ سے جی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ سکوئی کورٹ آف پاکستان ہی کرے گا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی کچھ فیصلے کیے ہیں جو دی آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہتا تو ہے لیکن اس پر کوئی عمل درامت نہیں کرتا آرڈر پاس کر دیتے ہیں شو کرنے کے لیے کہ ہم بہت نیوٹرل ہیں اور ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں لیکن ان کے بھی کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوتے جو کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں اس لیے میں اخیلہ الٹیمیٹلی شاید سپرین کورٹ ہی جانا پڑے اس کے لیے ایک پیٹیشن آلیڈی فائل کی ہوئی ہے اور ایک کی تیاری ہوئی ہے سپرین کورٹ کو کوئی ارجن ترخواست نہیں دیار کریں گے کہ دیکھیں جی ہم لیول پلینگ فیلڈ میں یہاں پہ پارٹی کی ایکٹیوٹی اور سیاسی ایکٹیوٹی شروع کر دی لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پکڑ دھگڑ کا سامنا ہے تو سپرین کورٹ کو بھی تو پتا ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بھی درخواستو آلریڈی آپ کے دیئے ہوئی ہے تو یہ کب تک تو متوقع فیصلہ ہے کہ سپرین کورٹ کو پارٹ پلے کرنا پڑے میں خیال ہے ایلٹیمیٹلی شاید کرنا پڑے کیونکہ ان کے علاوہ ان کی انٹیفیرنس کے علاوہ ان کے آرڈرز کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ لیول پلینگ فیلڈ پیٹی آئی کو مل رہی ہے اچھے سار یہ بات ہے تو ویسے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کرنی ہے کیونکہ الیکشن کے ڈیلینگ کے اوپر نہیں آم بول سکتے لیکن خبریں پھر بھی گردش کر رہی ہیں بڑے نامور صافی ہیں بڑے نونلی کے بڑے دڑلے کے صافی ہیں وہ کہتنا شنگ ہو چکے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں بہت آگے دکھائی دے رہے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو اس چیز کا اترام کرتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور اگر یہ ٹائم پہ نہیں ہوئے تو پاکستان طریقہ صاف کا لائے حمل کیا ہوگا دیکھیں جی میں آپ کو بڑا واضح طور پہ کہہ دوں کہ یہ یقین ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے چھوکے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک جو ڈیٹ ہے الیکشن کی وہ ایک پتھر پہ لکیر لکھی گئی ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوگی تو مجھے اس observation پہ یقین ہے اور مجھے اس judgment پہ یقین ہے جو سپریم کورٹ نے پاس کی ہے مجھے سوچنا بھی نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے ٹائم پہ ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے جاجب الاسران صاحب کہتے ہیں کہ جی جو جیل کا ٹائل ہے وہ اوپن ٹائل ہوگا لیکن ہوگا اڈیالا کے اندر یہ ابھی خبر گردش کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ مناسب ہے اور جیل کے اندر کے ٹائل کا جی 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 دیکھیں جہاں تک تو دو ایشوز تھے ایک ہے جیل ٹائل اور ایک ہے اوپن ٹائل اوپن ٹائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ان کیمرہ نہیں کسی حلاف ٹائل چلائیں گے میڈیا بھی ادھر ہوگا لوگلا بھی ہوں گے اور پبلک بھی ہوگی اور وہ ایک ریپورٹ بھی ہوگا اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے اب وہ وینیو کیا ہو وہ دوسریا معاملہ ہے کہ کس جگہ پہ ہو وہ جیل میں ہو یا عدالت میں ہو اس کے لیے اگر کوئی ایسا ایک آرڈر پاس ہوا ہے تو وجوہات دیکھنی پڑیں گی اور اگر وجوہات جو ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہوئی اور پوسیجر پھر فالو نہ کیا گیا کہ پہلے نہیں فالو کیا گیا تھا جیل ٹرائل کے لیے تو پھر ہم اس کو دوبارہ چیلنج کریں گے لائف تھرٹ کا کہا گیا آج عمران خان صاحب کے حوالے سے ریپورٹ آیا گئی تھی جاج صاحب کے سامنے کہ لائف تھرٹ ہے خان صاحب کو اس لیے پیش نہیں کیا جا سکتا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریاست کی جانب سے جو بنایا گیا اس طرح کا بیان دینا واقعتاً عمران خان صاحب کو لائف تھرٹ ہے جس کی بنیاد بنا کر جو ہے خان صاحب کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے جی میری نظر میں یہ ایک بہانہ ہے لائف تھرٹ تو ہر ہر پرائم منسٹر یا ایکس پرائم منسٹر کو ہوتی ہے لیکن اس کے لیے اقدامات کیا جاتے ہیں اور سیکیورٹی فرام کی جاتی ہے تو یہ کہہ دینا کہ لائف تھرٹ ہے اس لیے وہ جیل میں رکھیں گے میرا خیال ہے یہ بہانہ درست نہیں ہے اچھا سر توشہ خانہ میں آپ کی ایک درخواست تھی جس پہ ابھی تک آرڈر نہیں آیا تو وہ چیف صاحب نے ناس ٹائم کہا تھا کہ اسی ہفتے وہ آرڈر آ جائے گا تو وہ کوئی ڈیٹ آئی ہے اس کے بعد انتظار ہے جی آج منگل ہو گئی تو اب بودھ جمعیرات جمعہ تین دن انتظار اور کریں گے مرنہ پتہ پارہ جانا پڑے گا بڑی جی وہ غریب بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک سمپل بیٹرول کی درست ہے اور اس پہ اتنے مہینے لگ رہے ہیں برحال یہ بھی ایک ہماری عدالتوں کی تاریخ کا ایک تاریخ ہی واقعہ ہوگا دوسر انٹرا پارٹی الیکشن کی بھی ترخواست آپ فیصلہ سنگاہتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں جی انشاءاللہ وہ یہاں انڈ آف سے ہفتے ہی ہو جائیں گے دوسر خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ان میں پارٹی سپیٹ کر پائیں گے جیل کے اندر سے میں آج ملو داؤن کو اور ان سے پھر فائنل ہدایت لے کے پھر میں پھر آپ کو بتاؤں گا کیا ہمارا فائنل جواب ہے آپ خان صاحب کے بڑے سینئر وکیل ہیں قوم دیکھنا چاہتی خان صاحب کے لیے یہ سوال لازمی کریں بتا دے خان صاحب یہ الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے جیل کے اندر سے بیٹھ کے سیکشن دیں گے کیا کریں جی انشاءاللہ دیکھیں ابھی تو کمپلیٹ ارادہ ہے کہ وہ لڑیں گے الیکشن اور ان کے سامنے جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ان سے ہم نبٹنا جانتے بھی ہیں اور ہم نبٹ بھی رہے ہیں اور ہم اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں نباز شریف چوتھی مرتبہ تو وزیراعظم بن چکے کیونکہ اناؤنسمنٹ تو ہو چکے آپ پانچویں مرتبہ وہ می بھی الیکشن کروا کے پھر پانچویں مرتبہ بھی سیلیکٹ ہو لیکن ان کے خلاف جو سب سے میجر پرابلم نباز شریف صاحب کو ہے وہ ان کی پنامہ کی جیجمنٹ ہے کیونکہ پنامہ کی جیجمنٹ میں وہ تاہیات ناہل ہوئے ہیں اور وہ جیجمنٹ ابھی تک تبدیل نہیں کی تو اس لیے وہ جب تک جیجمنٹ تبدیل نہیں ہوتی وہ میرا خیال ہے اپنا جو الیکشن ہے وہ وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے جس انداز سے نواز شریف لے گئے جس انداز سے آئی کوٹ پہنچی جس انداز سے آج کل پھر رہے ہیں جس انداز سے نیب نے کہا کہ ہمیں یہ بندہ مطلوع بھی نہیں ہے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جیجمنٹ بھی چینج ہوتے ہوئے کہ ایک ٹائم لے گا بھٹ دو سیکنڈ بھی ہو سکتے ہر چیز ممکن ہے لیکن اگر آپ کنی اتبار سے دیکھیں تو اتنا آسان نہیں بہت بہت شکریہ جس انداز سے نواز شریف لے گئے جس انداز سے آئی کوٹ پہنچی جس انداز سے آج کل پھر رہے ہیں جس انداز سے نیب نے کہا کہ ہمیں یہ بندہ مطلوع بھی نہیں ہے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جیجمنٹ بھی چینج ہوتے ہوئے کہ ایک ٹائم لے گا بھٹ دو سیکنڈ بھی ہو سکتے ہر چیز ممکن ہے لیکن اگر آپ کنی اتبار سے دیکھیں تو اتنا آسان نہیں بہت بہت شکریہ آش